بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویلکم ٹو ایم بیس پاکستان تمام نیو سبسکرائبر کو چینل پر آرے ہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں پاکستان ائر فورس کو لگتا ہے ہندوستان کو سرپرائز دینے کا مزہ لگ گیا ہے پاکستانی پائلٹ ایم ایم آلم کو کون نہیں جانتا جن کے پاس ایک ورلڈ ریکارڈ ہے اس کے بعد ابھی لاسٹ فیبری 27 فیبری کو ہندوستان نے جو اٹیک کیا تھا اس کے اوپر جو ہمارے حسن ہے اس کو انڈر حسن پائلٹ تھے انہوں نے ایک سرپرائز دیا تھا ان کی ٹیم نے انہوں نے ایک سرپرائز دیا تھا اور اسی ٹرینڈ کو پاکستان ائر فورس برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی سولہ فیبری کو پھر ایک ہندوستان کو سرپرائز دیا ہے اور یہ سرپرائز پاکستان ائر فورس نے فضائی حدود بنی دیا بلکہ کھیل کے میدان میں دیا ہے جی ہاں بالکل اس سال کھبرڈی ورلڈ کپ کا جو ایبنٹ ہے وہ پاکستان میں ارگنائز تھا اور کافی ساری دبنگ ٹیم ہیں جو ہیں وہ گراؤنڈ میں اترین ہوتھی اور پچھلے چھے دفعہ کی چامپین ہندوستان جو ہے وہ اپنی ایک ٹور میں چل رہی تھی کہ وہ اس دفعہ پہ لے جائے گی لیکن جو ہمارے کھبرڈی ٹیم کے کیپٹن ہیں عارف مانا جڈ جن کا تعلق فیصلہ باد سے ہے اور پاکستان ائر فورس پہ از اچی فورنٹ آفسر سرف کر رہے ہیں انہوں نے جن کی ٹیم نے جو ہے وہ پھر سے سولہ فیبری کو ہندوستان کو زبردست قسم کا سرپرائز دے دیا اور امید ہے کہ یہ سرپرائز بڑا اچھا لگا ہوگا اور اس سال کا بھی اب لیٹس سی اللہ تعالی نے اگر چاہا تو اس طرح کے بہت سارے سرپرائز اور بھی ملتے جائیں گے عارف مانا جڈ جو ہے وہ پاکستان کے شہر فیصلہ باد سے ہے اور ماشاء اللہ سے وہ پاکستان ائر فورس میں سرک کرتے ہیں از ائرمن اور اب وہ چی فورنٹ آفسر کے عوضے پہ ہیں اور کبڑی میں ان کا جو ہے وہ شروع سے رائے ہیں اور اب وہ پاکستان کی ٹیم کو پریزنٹ کر رہے ہیں اور اس سال جو ہے ورلڈ کبڑی کبڑی کا جو کہنا چاہیے ٹروفی وہ پاکستان میں آئی ہے اور یہ ایک بہت بہت سرپرائز ہے ہم بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس قوم کا سر فخر سے بلند کرنے پہ عارف مانا جڈ کو بہت زیادہ کانگریجلیٹ کرتے ہیں تو مزید کی چیز یہ کہ ٹرینڈ اتنا نہیں ہے کبڑی کا تو لوگوں کو اتنا پتہ ہی نہیں کہ کبڑی کیا ہے حالانکہ یہ مردوں کا ایک کھیل ہے اس کو آپ ریسلنگ کر سکتے ہو اگر گوروں کے اس میں چلے جاؤ ٹرکی میں بہت زیادہ اس کی ایتی ایونٹس ہوتے ہیں پاکستان میں اس کو کبڑی کے دور پر کہا جاتا ہے اگر پاکستان میں یہ پنجاب میں زیادہ ہے کیونکہ یہ پنجاب کے شہر لہور فیصل آباد گجرات میں سارا ایونٹ ہوا ہے اور پلس اگر یہ سندھ میں آ جائے تو اس کو ملنہ کھڑا بھی کہتے ہیں تو بہت بہت مبارک بات پاکستان ائر فورس کو ایک اور دبنگ قسم کا سرپرائز دینے کا اور امید ہی کہ سرپرائز کا زیادہ آگے بھی چلتا رہے گا اس سرپرائز ڈے کے بعد ساماجی جو سوشل میڈیا کی ٹویٹر ساماجی رابطے کی جو گاب سائیڈ ہے اس پر کچھ لوگوں نے زبردش قسم کے میسیجز کیے آئیے وہ میسیجز دیکھتے ہیں اور یہاں پر مجھے اجاز دیجئے فورس ٹائن مگر چینل کو دیکھ رہو یا سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن کو پریس کر لینا اور ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹس میں یہ ضرور بتانا کہ آپ کو اس سال کا یہ سرپرائز تھوڑی سے دن کے فرق کے ساتھ وہ ٹویٹی سیون فیبری کو دا ٹویٹر آنہ نائنٹین کو اور یہ سوڑا فیبری ٹویٹی ٹویٹی کو گا تو یہ سرپرائز دے آپ کو کیسا لگا اور اس سرپرائز دیکھا سیدہ جو پھر باکستان ایٹ فورس کے سر بن رہے خضاؤں میں نہیں تو گراؤن پل تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ مجھے اجاز دیجئے مجھے اجاز دیجئے